اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ویورز آج ہم بنا رہے ہیں بکرے کے بائے تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے مسالہ تیار کرنا ہے 5 ٹیبل سپون اویل کو ہم نے گرم کر لیا اور دو میڈیم سائز پیاز ہیں پر ایک چوب کر لیا ان کو ہم لائٹ براؤن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن اتہر ہمارے پائے تیار ہو رہے ہیں پہلے نے اس طرح ضفل ہے بھول کر لیا اس کے بعد اس طرح ہم نے ثابت ادرک اور ثابت ایک لسن کی پوٹھی ہم نے اس میں ڈال دی تھی اور حلدی آف ٹی سپونٹ تو ان کو ہم نے آف ڈن کر لیا ہے ابھی آف ڈن یہ ہو چکے ہیں مسالہ تیار ہون تک ان کو ہم اور کوک کریں گے نمک اس میں ہم نے شامل نہیں کیا نمک کی مسالے میں کریں گے تو پیاس ہمارے لائٹ براؤن ہو رہے ہیں پیاس ہمارے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب اس میں جائے گا ادرک لسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپونٹ ادرک لسن کا پیسٹ ہے اس میں تین چار ہری مرچ ہیں ان کو ہم نے پیسٹ بنا دیا یہ سابت اس میں جائے گا ایک انٹ کا ٹکرہ ادرک تھا شکرا ایک انٹ کا پیس ادرک تھا اور دس سے بارہ جوے لیسن کے سے چار ہری مرچ تھے ان کو ہم نے پیسٹ بنا دیا سابت اس میں چل گیا اب اس میں جائیں گے مسالے نمک اس میں جائے گا گرہ مسالہ ایک ٹی سپون ہے اور کشمیری لائل میچ ایک ٹیبل سپون ہے دھنیاں ہمارے پاس ایک ٹی سپون ہے اور زیرا پاورڈر ہمارے پاس ایک ٹی سپون ہے اور ایک ٹی بل سپون بھر کے ہمارے پاس لائل میتے یہ سابت اس میں جائے گا ٹھوڑا سا پانی جائے گا دھنیاں ایک ٹی سپون ہے کہ اس کا مسالہ تیار ہے اور اس میں دہی جائے گی پانچ ٹی سپون دہی ہے مارے پاس اس میں دو ٹی بل سپون پانی دالتے اس کو پھینٹ لیا ہے اس میں جائے گا دہی ہمیں جلدی سے جلدی سے کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی گھلی وغیرہ نہ ہو اگر اس کو جلدی سے مکس نہ کی جائے دہی پھٹ جاتا ہے اور بلکل بھی سارن میں اچھا نہیں لگتا کیونکہ پائے کا سارن شربے والا ہوتا ہے تو اس میں دہی الگ سے نظر آ رہا ہوتا ہے جلدی سے ہم اس کو مکس کریں گے چار سے پانچ میٹس کی بنائی کرتے ہیں مسالے اور دہی کی اس کے بعد اب اس میں پائے شامل کریں گے اچھے سے پھٹ چکا ہے اویل اوپر آ چکا ہے اب اس میں جائیں گے پائے بسم اللہ الرمہ سیونٹی پرسنٹ یہ پائے دن ہو چکے ہیں اب اس کو اچھے سے بھلائی کرتے ہیں تین سے چار گھنٹے ہم نگلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا پائے کو میڈیوم فریم پہ پتیلے میں ہم نے اس کو پک کیا تھا پائے کو پتیلے میں اگر آپ پائے کو کرتے ہیں بہت اچھے وہ تیار ہوتے ہیں کوکر کی نسبت اگر کوکر بھی کی جائیں تو آپ آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاتے ہیں لیکن جو تین چار گھنٹے میں پک کر تیار ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ بلکل چینج ہوتا ہے تین سے چار گھنٹ اس کی بنائی کرتے ہیں پھر اس میں جھکنی جائے گی جھکنی کو ہم نے چھان لیا ہے بسم اللہ رہمانہ رہم دوہ سا پانی جائے گا اس میں آدھے گھنٹے ہم اس کو میڈیا ہے پھر کوک کرتے ہیں جیو بھر اس پائے ما شاہ اللہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزے گھنٹے ہیں اب ان کو سکھ کرتے ہیں بسم اللہ الرہمانہ رہے ہیں بہت اچھے جیو کھککو ہ چکے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دعاوں میں یاد رکھنا ہے کسی اور اچھی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ